انور مقصود جن کا پورا نام انور مقصود حمیدی ہے پاکستان چوبیس کی مشہور ترین شخصیات میں سے ایک ہیں جو کافی عرصے سے اس سند سے وابستہ ہیں وہ ایک ادھکار شاعر مصنف ٹی وی مزبان مذاکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مصور بھی ہیں انور مقصود نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں معاشرے کے اہم معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کیا ہے ان کے کیے گئے تمام پرغام ناظرین نے بے حد مقبول ہوئے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویزن کی پہچان بنے ہیں اہم معاشرتی مسائل کو انتائیس سادہ اور حلقے پھل کے مزاہیہ انداز میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا ان کا خاصہ رہا ہے اور اپنے اسی انداز کی وجہ سے وہ پاکستان ٹیلی ویزن کے مداہوں کی پسندہ شخصیات میں سے ایک ہیں آج ہم ان کے کچھ کوٹیشنز آپ کی نظر کرتے ہیں پاکستان میں کھانے کا عدب صرف سربراہ ہوں اور وزیروں کو آتا ہے وہ خاموشی سے کھاتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے لیکن امیر کی سگی اور غریب کی سوتی لی ہمارے ہاں مسجد میں جوتے آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی اور پیچھے رکھیں تو جوتے نہیں ہوتے حاجیوں کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پر اور دنیا کے ایماندار ملکوں میں ایک سو ساٹھے نمبر پر آتا ہے جس ملک کے جرنل سٹورز ہوں کرنل چاول ہوں کیپٹن سگریٹ ہوں اور اے سی ڈی سی پنکھے ہوں اس ملک کا صدرنا مشکل ہے اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کو دی جاتی ہیں اگر آزانوں سے فرق نہیں پڑ رہا تو دس روپے کی چیز کو دس روپے میں بیچ کر دیکھو شاید اللہ کو رحم آ جائے جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پشاپ کرنا منع ہے اور کہاں نہیں تو وہاں کے لوگ بورڈ کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں جہاں دماؤں قلاموں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی حیران کن بات پاکستان میں اسلام اتنے زیادہ ہے کہ میڈیسن کمپنیاں کمیشن کی دوائی لکھنے پر ڈاکٹروں کو عمرے کا ویزا اور ٹکٹ دیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان بھی سواب کے لیے چلے جاتے ہیں ملک کی حفاظت کا تو پتہ نہیں پوری دنیا میں کچھرے سے بجلی بنتی ہے واحد پاکستان ہے جس میں کچھرے سے حکومت بنتی ہے دروازہ ادارت کہو یا خانہ کعبہ کا صرف طاقتور کے لیے کھلتا ہے عریب کے اس سے میں صرف چکر ہی آتے ہیں اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بہن کے گھر سے پانی پینا حرام جبکہ اس کا شرعی حق کھانا حلال سمجھا جاتا ہے برائے مربانی ہمارے چینل دو باتیں کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز پسند آئیں ٹرینے لائک اور شیئر کیجئے اور کمٹس میں ضرور بتائیے بہت شکریہ اللہ حافظ